اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اصل بات یہ ہے کہ زمان جائلیت انہیں اسلام خانے سے پہلے بات یہ بھی کہ ایک قرآق تھی جس قرآق کا رواج تھا عربوں کے اندر کہ وہ کسان ہی قرآق ہوتی تھی جس کی وجہ سے بی بی ابن شہر پر کبھی بھی کسی بھی طریقے سے حال آدمی ہوتی تھی اس قرآقوں کہتے تھے انتی علیہ کا رہ رہی ہوتی انتی علیہ کا رہ رہی کہ تُو اب سے میرے لیے میری مان کی برا ہے تو اس طریقے جملے کہہ دینے سے نوک طراب مراد لیتے تھے اور یہ ایسی شدت والی طراب ہوتی تھی جس میں کبھی بھی ہلت واقع نہیں ہوتی تھی جیسے عام طرف مرد غصے میں آکے کہ تُو فارد ہے تُو میری طرف سے فارد ہے اپنا بوریا بستر بول کرو اپنا بوریا بستر بول کرو بعض دفعہ جب یہ جملے طراب کی نیت سے بولے جاتے ہیں تو اسے طراب مراد ہوتی ہے شور اپنی بیوی سے کہہ دے تو میرے اوپر حرام ہے شور اپنی بیوی سے کہہ دے تو میرے اوپر ہمیشہ کیلئے حرام ہے تو ان کلمات سے اگر اس نے طراب کی نیت کی ہوتی ہے تو طراب واقع ہوتی ہے لفظ طراب خواہ لام اور خواہ لفظ طراب ڈیورس کسی بھی طریقے سے کہہ جائے اس سے طراب ہی مراد ہوتی ہے جسے ایک صاحب نے ڈیورس لکھ دیا سی کے ساتھ اپنی بیوی کو ڈرانے کے لیے حضرت شکل اسلام صاحب سے مسئلہ پچھا تو حضرت نے فرمایا کہ بھلے سے سی کے ساتھ دیا ہوتا ایس کے ساتھ ہے لیکن تم نے سی کے ساتھ لکھا ڈرانے کے لیے لیکن اس سے طراب ہی ہو جاتی ہے جسے طراب ہی ہو جاتی ہے یہ قلمات جب طراب کے لیے بول دیئے اس کو اگر میں تھوڑا سا آسان کرنے کی کوشش کروں ان شائع طراب یعنی خبر دینا کہ میں نے طراب دی ہے اگر اس طریقے سے بولا کہ تمہیں طراب ہے تمہیں طراب ہسنے میں حج کے بول دیا یا درانے کے لیے بول دیا تو طراب واقع ہو جاتی ہے یہ تو ایک صریح طراب ہے اس میں کوئی نیت ہو یا نہ ہو لیکن دوسرے چرد قلمات ایسے ہوتے ہیں جس میں نیت ضروری ہوتی ہے تو اُس زمانے میں اس سے بڑھ کر ایک سپرلیڈک قسم کا ورڈ تھا جس کو زہار کہتے تھے تو زہار کے ذریعے سے وہ طلاق واقع ہوتی تھی جس کے اندر کبھی بھی غلط واقع نہیں ہو سکتی اِن طلاق کے بعد بیگی نے دوسری شادی کر لی وہاں پڑتی اسی ایک مشغصہ رہی جو اس کے بعد مطلعہ فاہوں کے زمانہ واقع سا دی تو پھر شہر افر کی یہ حال ہو جاتی ہے لیکن حرمتِ مسائرہ حرمتِ زہار یہ دو حرمتِ ایسے ہیں کہ بیوی اپنے شہر پر کبھی بھی حالات نہیں ہوگی حرمتِ مسائرہ یہاں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے حرمتِ زہار جب شہر اپنی بیوی کو طلاق لفظِ زہار کے ذریعے سے دیتا تھا تو اُس سے ہمیشہ کی طلاق مراد گوٹی تھی تو حضرتِ خولہ بن سعالبہ رضی اللہ تعالیٰ کو اُن کے شہر میں یہ وحی درات دے دی سیدنا عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنگی کر رہی تھی تو فرناتی ہیں کہ حضرتِ صالبہ خولہ بن سعالبہ یہ آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ کیا یہ کیا پھٹ گیا عمر ٹھلت گئی بچے قیدہ کر کر کے میری تو جان نکل گیا اور ابھی یہ آتا اور کہتا ہے کہ تجھے انتہار ہے یعنی تو ہمیشہ کیلئے حرام ہے مجھ پر اب میں کہاں جاؤں لہٰذا آپ میں کیا آپ نے فرمائے طلاق ہوں گئی اب میں کچھ نہیں کر سکتا کہا نہیں یا رسول اللہ آپ اللہ سے بات کریں کہا نہیں میں کچھ نہیں کر سکتا وہ کوئی شریف کا مسئلہ بیان ہے تو باقی یہ ختم ہوگی وَاللَّا قَبُلِزَتْنِي آقَنِي سُورَتُ الْلَارِي قَدْ سُمِيَ اللَّهُ قَوْلَ الزَّذِي اللہ نے سن دیو سورت کے بات جو آپ سے چھگڑا کری تھی اپنے شور کے بات میں وَحَشْتَتْتِي إِلَى اللَّهُ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَابُ عَقْهُمَا اللہ تم دونوں تشہد اللہ تم دونوں تشہد کی بات چیز سن رہے تھے اور پھر اَقْنَا الَّذِي مِنِ رُزَاہِ اُن جن لوگوں نے اپنی ویڈیو کے ساتھ ظہار کیا ان کے کیا کیا ماملات تھے ہیں اُس سر سکر اللہ کا خوری صلی اللہ سے بتایا کہ آج سے یہ طلاف زہار ہمیشہ کی طلاف کے اعتبار سے منصوب ہے اللہ نے اپنے تشہد کر دیا اور پھر اگر کسی نے دراتے سے حار دی تو پھر اُس کے اوپر کیا سر سن کرے گا اُس کو ساتھ روزے منصوب سے رکھنے پڑھیں گے یا پھر ساتھ مسکی میں بکھانا کے لانا پڑھے گا اور اسی طریقے سے اور باتیں ہیں اُس کے بعد یہاں پر ایک اور موضوع ہے کانہ خونسی کرنا جب کوئی شخص مجلس میں بیٹھا ہے تو اُس کو یہ نہیں چاہیے کہ دوسرے کے کان دہ رہے مجلسوں میں وہ ساتھ رکھو یعنی اپنی مجلسوں کے اندر آنے والوں کا اکرام کرو اگر جگہ نہیں بھی ہے تو دوسروں کو بٹھاؤ یعنی جو مجلس ہو دینی مجلس ہو اُس میں توسر رکھنی چاہیے فقمان اور حقیقتا حقیقتا مطلب یہ ہے کہ اگر جگہ کم ہے تو لوگوں کی جگہ بنانی چاہیے اور توسر فقمان کا مطلب یہ ہے کہ اپنی مجلس ایچی نہیں بنانی چاہیے کہ جو چند لوگوں کے ساتھ خاص ہوں بلکہ مجلس ایسی رکھنی چاہیے جس میں ہر بندے کو بات سمجھ میں آئے اتنی مشکل مشکل دقیق باتیں نہیں کرنی چاہیے جو ہم لوگوں کو سمجھ میں آئے تو اس کے بعد مومنین میں کچھ ایسے لوگ تھے جو یہودیوں کو دوسر رکھتے تھے اور تو اللہ رب العزت نے ان کو حضب شیطان کہا کہ مسلمان حقیقت میں وہی مسلمان ہے جو مسلمانوں کو دوسر رکھتا ہے جو مسلمانوں سے ہی تعلق رکھتا ہے وہ مسلمان سچا مسلمان ہوئی نہیں سکتا جو اہلِ کفر کی دل میں تعظیم رکھے اکرام رکھے ان کے بارے میں اس سریعے سے سوچے اللہ ہم سکتے ہی حفاظت سرمائے جو نوبہ ممالک میں رکھتے ہیں وہ اکثر اس چیز کا میں مرتلا ہوتے ہیں اور جو مغلق سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہوتے ہیں اور اپنے وطن سے یا علیہ ایمان سے ہیں ان کے اندر اس حویت کی چیز آ جاتی ہے اللہ نے اس کو حضب الشیطان کہا اس کے بعد سورة الحشر سورة الحشر اصل میں تو چونکہ آخر میں اللہ رب العزت نے چند وہ آیات بیان فرمائے جس کا ذکر حشر میں ہوگا تو اس لیے ورنہ اصل میں یہ سورة ایسی ہے کہ اس میں یہود کے مدینے سے اور اہلِ عرب کے علاقوں سے اخراج کا حکم دیا گیا تھا تو سورة الحشر میں وہ موضو خاص ہے اس کے بعد مالِ فیع کی احتمال دو قسم کا مال دشمن سے لڑنے کے بعد حاصل ہوتا ہے ایک وہ مال جو کہ دشمن سے لڑ کے حاصل ہوں اس کو غریبت کہتے ہیں اور ایک وہ مال جو دشمن مسلمانوں کی حیبت سے در کے بھاگ گیا اپنا مال چھوڑ دیا تو اس مال کو مالِ فیع کہتے ہیں اس کا بیان ہے اس کے بعد اللہ رب العزت نے منافقوں کے حوالے سے کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہے کہ منافقین کس کس نویت کے ہوتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نام ہے ان کے بڑے اپنے خضائے ہیں اس کے بعد آتی ہے سورة ممتحنہ سورة ممتحنہ وہ صورت ہے کہ حدیبیہ کے بعد کچھ خاص واقعات ہوئے تو حدیبیہ کے بعد جب مسلمان آتے تھے تو مسلمانوں کو واپس کر دیا جاتا تھا سلح حدیبیہ میں جو سلح ہوئی تھی لیکن جو خواتین آتی تھی ان خواتین کو واپس نہیں کیا جاتا تھا سلح حدیبیہ میں ایک شرط رہ تھی گئی تھی وہ یہ شرط تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ چھوڑ کے واپس آئے گا مدینے مکہ چھوڑ کے مدینے آئے گا تو مسلمان ان کو واپس کر دیں گے اور اگر کوئی مسلمان مرتد ہو کے مکہ آئے گا تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے تو یہ شرط تھی یعنی بالکل یکدر فاق قسم کے تھی لیکن اس میں معاملہ یہ ہوا بعد میں خواتین مکہ چھوڑ کے آنے شروع ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جائے تو معاہدہ توڑ دوں مگر یہ شرط ماننی پڑے گی کہ ہم نے یہ شرط مردوں کے حساب سے دیا اگر کوئی عورت مکہ چھوڑ کے آتی ہے تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے اب وہ جو خواتین آ رہی تھی ان خواتین کا معاملہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے امتحان لے لو تو ممتہین کا مطلب ہے امتحان تیرہ آیتی صورت نہیں ہے لیکن وہ عظیم و شان چیزیں صورت کے اندر ہے جو کہیں ہیں چنانچہ مومنات کے امتحان لینے کے حوالے سے ہے کن سے کس چیز کا امتحان تین چیزوں کے امتحان لینے ہیں نمبر ایک اللہ پر ایمان رکھتی ہیں کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتی ہیں یا نہیں اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں یا نہیں اب یہ تو بنیادی چیزیں ہیں پھر اس کی انٹینسٹی بہت جا رہا اللہ پر ایمان کی انٹینسٹی کسی کا کمزور کسی کا جا رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کسی کی کمزور کسی کی جا رہا آخرت پر ایمان لیکن بنیادی بیسیک چیز یہ اگر کسی کے دل میں ذرہ برابر بھی ہے تو وہ کام کام چل جائے گا اس کے بعد دوسری چیز جو اس صورت کے اندر ہے وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام نے فتح مقتر کا ارادہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہ حملے کا ارادہ فرمایا اور چند صحابے کرام کو جمع فرمایا جو اللہ کی نبی کے خاص خاص راددار صحابہ تھے ان کو ان سے مشورہ یہ کیا کہ ہم یہاں پر ہیں اور مکہ یہاں پر ہیں تو ہم اس طرف سفر کریں گے اس طرف سفر کریں گے اور سفر یوں موڑتے جائیں گے موڑتے جائیں گے اور پھر یہاں سے اچانک مکہ پہ اٹیک کریں گے تاکہ ہمارے لشکر کی مومنٹ سے کسی کو پتہ نہ چلے کہ ہم مکہ جا رہے ہیں اور اچانک سے مکہ پہ اٹیک کریں گے اور اس راددار صحابہ میں ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتا بدری صحابی تھے تو ایک عورت جو کہ ناشتی تھی اور ناش ناش کے پیسے اکٹھے کرتی تھی وہ مدینہ میں آئی تھی کہ میں ناشوں گی اور گلیوں میں جو سٹریٹ ڈانس کروں گی اور اس سے پیسے اکٹھے کروں گی تو یہ آئی تھی اور اس نے بہت پیسے جمع کرنے کی کوشش کی لیکن اس کو کچھ بھی نہیں ملا اب یہ واپس جا رہی تھی تو یہ مکہ واپس جا رہی تھی تو حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ نے اس کو ایک پرچی دی کہ ابی پرچی جا کے بڑے سرداروں کو ابو صفیان کو دے دینا اور نبی علیہ السلام کو اس کی اطلاع بزریت رہی دی 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 چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اور حضرت زبیر بن عوام اور حضرت عمار ان تین صحابہ کو آپ نے تیار فرمایا اور آپ نے بھیجا کہ جاؤں فلاں مقام پہ ایک عورت ہے اور وہ ایک پرچی لے کے جاری ہے چھوٹے سے کھال کے ٹکڑے پہ کچھ لکھا تھا تو یہ لے کے جاری ہے حضرت حاطب نے یہ اس لیے لکھا تھا کہ اللہ کے نبی جو حملہ کر رہے ہیں وہ اللہ کیوں کو ان سے کر رہے ہیں لہٰذا جب اللہ کہوں کہ میں تو اس کا مطلب ہے فتح یقینی تو فتح یقینی ہے تو میری فیملی ساری ہوتا ہے میرے بچے سارے مکہ میں رہ رہے ہیں میں ان کو لانی سکھا وہ ان کو آنے نہیں دیتے کوئی سسٹم بن نہیں رہا خاندان نے میری بچوں بی بی کو روک کے رکھا ہوئے تو اب کیا ہوگا جب مسلمان اٹیک کریں گے تو یہ میرے بچوں پر تنگاہ رہے ہیں اور کہیں گے جاتے ہو یا پھر ہم ان کو فتح کریں تو اللہ کے نبی کو تو اللہ نے فتح دینی ہے میری فیملی درمائے ہمیں کچھ لی جائے گی تو میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہیں خبر پہنچا رہا ہوں اس کے عوض میں تم میری فیملی کو چھوڑو دو گیا چنانچہ یہ یقین تھا اور یقین کے اندر سادگی ایسی تھی جو کہ غلطی پر مشتمل تھی تو عزت عمر نے بعد میں عرض کیا تو مجھے تلوار نکالنے کی اجازت دے میں اس کو فتح کروں میں دعو انہو بدری آپ نے انہو بدری ہے وہ منافق نہیں وہ سادگی کے اندر چنانچہ مومن ہمیشہ تیز سرابی کبھی مومن سادہ بھی ہوتے ہیں برکل سیدھے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کس موقع پہ کیا کرنا ہوتے ہیں یعنی اتنے سمجھدات اتنے سنسبل نہیں ہوتے بس کہیں نہ کہ وہ ان سے بیقلی ہو جاتی ایسا ہو گیا اس بیقلی کے باوجود مساری امت کے اولیاء اتقیاء اور مجددین اور غوث اور عبدات ان سب سے برکل بڑھتے ہیں کیونکہ صحابہ اور صحابہ میں اصحابہ اولون میں ہیں یعنی بدری صحابہ میں شامل ہیں تو حضرت علی وہاں پہنچے تو وہ عورت میں سے بیٹھی ہو گیا حضرت علی نے اس کا سارا سامان سے کیا کچھ بھی نہیں نکلا پھر سارے چیزوں کی تلاشی بھی کچھ بھی نہیں نکلا کہا بھئی تمہارے پاس کچھ سامان کوئی پرچی ہے وہ کھال کے اوپر کچھ لکھا ہوا تھا کہا جی پرچی ہے تمہارے پاس وہ لکھا دو کہ کچھ بھی نہیں تمہیں چیک کری حضرت علی فرمائے دیکھو میں تمہیں بے حرمت نہیں کرنا چاہتا لیکن مجھے جس پہ غمبت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ان کی بات کبھی غلط ہو نہیں سکتی اگر تم نے پرچی نکال کے نہ دی شاید تمہیں اپنے کپڑوں میں لباس نے کیا شپائی ہوئی ہے تو نکال کے نہ دی تو میں تمہیں بے لباس کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا جب وہ سمجھ گئی کہ حضرت علی اپنی بات سے پیچھے ہٹنے کو دیار نہیں ہے تو پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ خواتین اپنے بال کھلے نہیں رکھتی تھی بلکہ خواتین اپنے بالوں کے اوپر گوند لگاتی تھی یہ گوند یہاں کہا جاتے ہیں لسوڑے کا ایک کودہ ہوتا ہے اس میں سے گم لکھتی ہے اس کو اردو زمان میں گوند کہتے ہیں یہ تو ہمارے گم ہوتی جس کو اردو میں گوند کہتے ہیں وہ نہیں اس کی گوند ہوتی ہے جو ہاتھوں میں شپک جاتا ہاتھ کھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو وہ گوند خواتین اپنے بالوں پر لگاتی تھی اور جب بال دھونے ہوتے تھی تو بالوں کو اوپر سے گیلا کر لیتی تھی دھونے کا حکم نہیں کھولنے کا حکم نہیں تھا تو میڈنیا بناتی تھی اور ایک سال کے اوپر ان کی کوئی تقیبا چالیس پچاس میڈنیا لٹے بنی ہوتی تھی تو اس نے وہ پرجی ان بالوں کے نیچے چھپائی ہوئی تھی تو اس نے وہ پرجی وہاں سے نکالی وہ حضرت ایری کے حوالے کی اور اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی تو یہ دوسرا بات ہے سورة ممتہینہ کے اندر ہے اس کے بعد اگلی سورت سورة الصف کے مومنین کی ایک صفت یہ ہے وہ دشمن کے سامنے آپس میں نرم ہوتے ہیں لیکن دشمن کے سامنے سیسا پلائی بھی دیوار ہوتے ہیں یعنی آپس میں تو ایک دوسرے کے ساتھ شیر اور شکر ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ریایت کرتے ہیں محبت کرتے ہیں لیکن دشمن کے لیے وہ ایک کانٹے سے زیادہ قطرناک ہوتے ہیں ہم تو دیکھ لے کہ مومنین کی یہ صفات ہمارے اندر موجود ہیں بنی اسرائیل کی بے وفائی کا تسکر ہے کہ تم لوگ بنی اسرائیل کی طرح بے وفا نہیں ہو اور نہ ان کی طرح بنو پھر حضرت عیسیٰ سیدن عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے اس میں سورہ جمعہ ہے سورہ جمعہ نبی علیہ السلام پہلے جو جمعہ کا مسئلہ تھا وہ اس طرح تھا جیسے ہماری عید ہوتی ہے جسے عید میں دو رکت نماز ہوتی ہے اور پھر دو رکت نماز کے بعد دعا ہوتی ہے اور اس کے بعد امام دو خطبے دیتا ہے تو پہلے جمعہ میں بھی یہی سسٹم ہوا کرتا تھا کہ نبی علیہ السلام جمعہ کی دو رکت نماز پڑھاتے تھے اور اس کے بعد خطبہ یہ کرتے تھے لیکن کیا ہوا کہ ایسا ہوا کہ مرتضی کافلہ جو تجارت تھا وہ جمعہ کے دن پہنچا اور نبی علیہ السلام وہاں پر جمعہ کی نماز پڑھائی اور خطبہ دینے کے لئے کھڑے تھے جیسے خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے کافلے کا اعلان ہوا کہ کافل آیا تو صحابہ بھاگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلے گے چند ایک صحابہ کے راہ وہاں موجود رہے تو سورہ جمعہ یہاں پہ نازل ہوئی جس میں جمعہ کی فرضیت نازل فرمائی کہ جمعہ فرض ہے اور پھر اس کے اندر طریقہ کا تبدیل فرمایا کہ خطبہ پہلے ہوگا اور نماز بعد میں ہوگی کہ آپ کو یہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں اگر بقیہ بھی چھوڑ کے چلے جاتے تو ان پر اللہ کا عذاب ہو جاتا یہ ایسی چیز تھی کہ صحابہ اکرام اگر وہ غلطی نہ کرتے تو امت کے سامنے یہ چیز کیسے آتی بہت سے لوگ کہتے ہیں دے وہ صحابہ اکرام کیسے بے وفا تھے والنہ کے نبی کو چھوڑ کے چلے گئے پھر بھی معصوم نہیں تھے پوری امت اس بات پہ متفق ہے اگر ان سے غقی نہ ہو گی تو ان کو دین کیسے سکھایا جاتا دین کیسے سمچھایا جاتا پھر اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک معاملہ کیا کہ مباہلے کی دعوت کا معاملہ بیان کیا عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کو مباہلے کی دعوت دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے کے لیے ہاں فرمائی تھی اور پھر عیسائی مباہلے سے پیسے ہٹ گئے تھے مباہلہ یہ ہوتا ہے مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں برحق ہوں یا تم برحق ہوں ہم دونوں ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت کے عذاب اس بندے پہ ناجد ہو جائے جو ہم میں سے غلط ہیں اس کو عربی میں کہتے ہیں مباہلہ چنانچہ ان عیسائیوں نے نبی علیہ السلام کو مباہلے کی دعوت دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا حضرت فاطمہ کو لیا حضرت حسنین کو لیا کہ میں اپنے خاندان کو لے کے آ گیا اور تم لوگ اپنے خاندان کو لے کر آؤ اور پھر ہم یہاں پر ایک دوسرے اوپر اپنے اوپر مباہلہ کرتے ہیں اور یہ معاملہ کرتے ہیں تو اس کا جواب دیا گیا یہ اہل کتاب وہاں سے بھاگ گئے وہ مباہلہ نہ کر سکے اور اسی طریقے سے بنی اسرائیل کی اور باتوں کا ذکر ہیں اللہ رب العزت نے اپنی بار امانت انسانوں کے اوپر ڈالی ہے اس بات کا ذکر ہے پھر یہاں پر اگلی جو صورت ہے صورت المنافقون منافقوں کی صفات ہے منافقوں کی بنیادی تین صفات پر انفرمائیں نمبر ایک جھوٹ بلتے ہیں نمبر دو دھوکھا دیتے ہیں اور نمبر تین ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد ہوتا ہے یہ تین باتیں کسی انسان کو منافق کسی مسلمان کو منافق کہنا اس کو گالی کے دور پر منافق کہہ دینا یہ جائز نہیں ہے بلکل بھی جائز نہیں ہے کسی مسلمان کو منافق کہنا لیکن یہاں پر ہر بندے کو اپنے خوجنے کا طریقہ کار بیان کر دے ابھی تم نے اپنے آپ کو خوجنا ہے اس خوجنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ تین باتیں دیکھ لو نمبر ایک جھوٹ تو نہیں بولتے نمبر دو دھوکھا تو نہیں دیتے نمبر تین تمہارے ظاہر اور باطن میں فرق تو نہیں ہے ہمارا بازار ہماری مارکیت ہمارے دفتر ان سب چیزوں سے بھرے ہیں یہ بڑی بڑی ٹوکیاں ہم لوگ لگا لیتے ہیں لیکن ان چیزوں سے باز نہیں آتے ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے اللہ حفاظت فرمائے اس کے بعد ہے سورہ تقابل سورہ تقابل مدنی ہے اور اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے مقذبین قیامت کا ذکر فرمایا ہے گزشتہ قوموں کا ذکر فرمایا ہے اور ایک خاص بات پر انفرمائے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جتنا مال جتنی اولاد ہے جتنا زیادہ مال ہے جتنی زیادہ اولاد ہے وہ انسان اتنی ہی بڑی آزمائش میں ہے اِنَّ مِنْ اَزْوَاجِكُمْ اِنَّ مِنْ اَوْلَاجِكُمْ فِتْنَةَ اللَّهُ اصل بات یہ ہے ایک صحابی رسول مسجد میں بیٹھے سے اور پکت کا ارادہ کیا کہ ابھی میں گھر جوں گا تو اپنی بیوی کی پٹا ہی لگو تو وہ ابھی اٹھنے ہی بارے تھی کہ یہ آیات ناسب ہوئیں تو آپ صلی اللہ صلی اللہ کے پاس یہ آیات تو لگتا ہے میرے بارے میں کہ میں تو اپنی بیوی کو مارنے چلا تھا تو آپ نے فرمایا کہ تیری بیوی ہے اس کے اندر کوئی خوبیاں بھی ہوں گی کہا جی آس اللہ خوبیاں بھی ہیں تو آپ نے فرمایا جب تمہیں بیوی پر غصہ آئے تو اس کی برائیاں مت سوچو اس کی خوبیاں سوچو اور پھر بیویوں کو بھی اسی طرح یہ نصیت ہے کہ اگر شوہر کی کسی بات پر غصہ آئے تو اس کی خوبیاں سوچو اس کی خامیاں خود بخود زائر ہو جائیں گے اس کے بعد سورہ طلاق ہے سورہ طلاق کو سورت النساء تغیرہ بھی کہتے ہیں یہ سورت النساء میں احکام تفسیر کے ساتھ ہیں سورت طلاق میں احکام مختصر ہیں طلاق کے احکامات ترزی کر ہیں اور چار مرتبہ اللہ رب العزت نے خطم دیا اتق اللہ چھوٹی سے سورت بارہ آیات ہیں لیکن بارہ آیات میں چار مرتبہ اللہ نے تقویٰ کا حکم دیا ہے کہ خاندانی مسائل کے اندر سب سے اہم چیز تقویٰ ہے اس کے بعد سورت تحریم ہے مثلا یہ ہوا کہ ازواج متحرات کے اندر ایک زوجہ تھی حضرت جویریا کہ حضرت جویریا بڑی سمجھ دار سردار کی بیٹی تھی تو سرداروں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کو کس سے کس طریقے سے بات کروئے ہیں بعض دوار بہت دیندار آدمی ہوتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا معاملات کیسے کرنے اور بعض دوار دنیا دار آدمی ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے مہمانوں کے ساتھ کیسے معاملات کرتے ہیں دوستوں کے ساتھ کیسے اخنا بیٹھتے ہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب اس کو پتا ہوتا ہے تو وہ چنکہ سردار کی بیٹی تھی تو ان کو پتا تھا کہ معاملہ شعر کے ساتھ کیسے دیا جاتا ہے چنانچہ جب نبی علیہ السلام آتے ہیں تو کوئی چیز آپ کو مربوب ہوتی ہے وہ بیش کرتی تو آپ اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے لئے کچھ نہ کچھ تیار کر کے رکھتی ہے تو جب آپ کو حاجوں کو چیپاں ادھر چلے جاتے ہیں تو جو دیگر ازواجیں وہ تحارات ہیں ان کو پریشان نہیں ہوتی کہ بھی اللہ کے نبی بار بار ادھر چلے جاتے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے تو جب انسان کسی کے مقابلے میں آتا ہے غیرت میں آتا ہے تو پھر وہ اپنی کمیہ نہیں دی رہو تھا بلکہ دوسرے کے اندر کمیہ تلاش کر رہو تھا تو ان کو پتہ چلا کہ اندر سے یہ وہی اللہ کے نبی کو شہد بیڑا دی تو اب ان کے پاس ایسی وہ سلطنی تھی جو پیسے آتے سب صدقہ کر دیتے اور نہ وہ چیز کرنے کا ایسا کوئی خاص دھنگ تھا تو ایک مطلبہ حضرت حفظہ سیدن عائشہ یہ حضرات انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یا فلاحہ نے شہد پیئے تھے اور شہد میں سے تُقبل ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہم ہو گیا تو آپ نے قسم خیط نا آج کے بعد سے میں شہد نہیں کروں گا آج کے بعد سے میں شہد نہیں کیا جب آپ نے قسم خیط اللہ نے قرآن کرو لما تحرم ما احمل اللہ لکتر دی مرضاتا ازواجی اے پیغمبر آپ تو اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ایک حلال چیز کو حلان اپنے ون پر کیوں کر رہے ہیں لہٰذا اس کی احکامات بیان کی ہے جس طریقے سے کسی حرام چیز کو حلال کرنا حرام چیز کو حلال سمجھنا ہونا ہے ایسے ہی حرام حلال چیز کو بھی حرام سمجھنا ہونا ہے یہ ایک انداز تربیت ہے نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہاں پر دیا اس کے بعد چونکہ بیویوں کا تذکرہ چلا تو اللہ رب العزت نے دو عورتوں کا ذکر کیا جو انسانیت کی ہسٹری میں بڑی درین خواتین تھیں ایک عورت تھی حضرت نوح علیہ السلام ایک عورت تھی حضرت لوت علیہ السلام کی اور ایک تھی فیرون کی حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی پیغمبر کی بیوی ہو کر آزاب میں ماری بیوی اور حضرت آسیہ علیہ السلام یہ فیرون کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کے ہمسائے اللہ کے ہمسائے میں یعنی اللہ کے نبی کے گھر میں رہیں گی جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا تھا اصل مدرعا تو کہ آپ نے فرمایا اپنی سوکن کو سلام کرنا تو حضرت خدیجہ بڑی حیران ہوئی کہا رسول اللہ یہ کیا بات ہے آپ نے میری رتوی کو نگاہ کیا ہی نہیں تو آپ میری سوکن کہاں سے آئی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جب آسیہ حضرت آسیہ علیہ السلام کہا جب انتقال ہونے تو فیرون نے ان کی خال مدارنا شروع کی تو شدید تکلیف میں آئی تو اپنے لگے رب ابن لے عند تبیتن فی الجنہ ونجینی من فرعون وعمری کہ اللہ رب ابن لے عند تبیتن فی الجنہ اللہ جنت میں میرا دھر اپنے پاس بنانا اور مقام محمود جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دھر ہے وہ جنت میں اللہ کے پڑوس میں ہے تو اللہ کے پڑوس میں کیسے جا سکتی ہیں صرف اس صورت میں جا سکتی ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ہوں گی لہذا آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جنت میں میرا دکاہ حضرت آسیہ سے کر دیا ہے تو ایک حضرت آسیہ کا ذکر ہے کہ فیرون کی زوجیت کے باوجود بھی اس کا ایمان متزلدل نہیں ہوا اور دوسری لوت علیہ السلام جیسے جل قدر پیغمبر ہونے کے باوجود اس عورت کا دل ایمان کے قابل نہ بن سکا یہ دو خواتین کا سکر ہے اور اوپر دو خواتین حضرت عائشہ حضرت حوستہ کا سکر اور دو خواتین حضرت عائشہ